نہی تیرا نشمن کسر سلطانی کے گمبت پر تشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر پی ایسل سیون پی ایسل سیون کے ساتھ ایک بار دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پی ایسل سیون جو ہے اپنی تمام رہنائیوں کے ساتھ تمام جسے کہنا چاہیے پورا جوش کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے لیکن اس وقت ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ایسل سیون جو ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اومیکرون اومیکرون کی وجہ سے اور یہ کوویڈ نائنٹین کی بات جس طرح سے حالات سے پاکستان غزرا ہے ان مسائل کے بعد کرکٹ کا روائیول ایک بہت بڑا جسے کہہ دیں چاہیے سنگے میل ہے اس حوالے سے کیونکہ کرکٹ دوبارہ روائیول ہوئی ہے پاکستان میں اور کرکٹ کی روائیول کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ واپس آنے کی وجہ سے انٹرناشنل کرکٹرز بھی پاکستان میں واپس آئے ہیں اور پی ایسل سیون جو ہے یہ اس بات کی نبیت ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں وہ بہتر ہوں گے پی ایسل سیون جو ہے اس میں تمام پچھلے اگر ہم چھے سیزن دیکھیں تو سیونس سیزن کے حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سلطان لاسٹ ٹائم کی چیمپئن ہے اور کنٹینڈر ہے اس دفعہ دوبارہ میچ جتنے کے لیے فائنل میں ان کا مقابلہ ہوا تھا لاہور کلندر کے ساتھ اور یہ پہلا میچ جو ہونے جا رہا ہے جناب یہ بڑا ایمپورن میچ ہے اس میچ اس گونہ بی پلیڈ بیٹوین ٹو آرچ رائیول کراچی کنگز ورسز ملتان سلطان کراچی کنگز اور ملتان سلطان بہت سٹرانگ سائیڈز ہیں کراچی کنگز کے گرم بات کریں تو جناب اس بار بابر آزم جو کہ پلیڈ آف دا ایئر کلا ہے ٹی ٹوینٹی نہیں بلکہ جو اوڈی آئی کے ان کو آئی سی سی نے بیس پلیڈ آف دا اوڈی آئی بھی قرار دیا اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کے کیپٹن کی تو وہ بھی کوئی ایسے کیپٹن نہیں ہے ملتان سلطان کے وہ ہے محمد رزوان جنہیں ٹی ٹوینٹی انٹرناشنل کا بیس پلیئر قرار دیا گیا ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے لیے دونوں کی اوپننگ بیٹسمن ہیں پاکستان کے بڑا ہی سٹرانگ اوپننگ پلیئر ہیں پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے اور آپ پاکستان کے دونوں اوپننگ پلیئر اپنا لوہا منواس چکے ہیں آج انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ پی ایسے میں اپنا لوہا منواس چکے ہیں نہیں اس سے پہلے کہ ہم پی ایسے کی بات کریں کمنٹیٹر بھی ہیں جناب آسیم خان صاحب آسیم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ آمیر بھائی اور جتنے بھی ناظرین اس وقت کیپیٹل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا سلام پہنچے آمیر بھائی جتنی اچھی اپنے بات کی پی ایسے سیون کے حوالے سے ایک اچھی نوید ہے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے واپس آ رہی ہے اور بڑی سیون کے ساتھ کیپیٹل ٹی وی پہ جس طرح پی ایسے سل ٹاکرا کو لوگ فالو کرتے ہیں پی ایسے سل ٹاکرا میں جس طرح سے لوگ جو آپ کے انیلیسز کو دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آئیک ٹرو انیلیسز ملے گا جی بلکل ٹرو انیلیسز ملے گا اور ملنا بھی چاہیے کیونکہ ہمیں بٹھائے اس لیے جاتا ہے ہمیں بلائے اس لیے جاتا ہے آمیر بھائی دیکھیں میں کیپیٹل کے حوالے سے بات کرتا چلوں ہمارا تقریباً فورڈ سیزن میرا تو ہے اس سے پہلے تو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں جو آپ کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدلہ بڑا سکسسفول ہمارا پروگرام ہوتا ہے ویورڈز دیکھنے والے ہمیں فیڈویک بھی دے رہے ہوتے ہیں جہاں ہماری اچھائیہ ہوتی ہیں جہاں ہماری کتائیہ ہوتی ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں تو یہ دس ایس گوڈ سائن فور اس اسپیشلی فور می اور آپ تو ماشاءاللہ ایک مجھے بے انکر پرسن ہیں اب بلیو اس اپ ٹیم گیم انڈ اف تی دے سب سے امپورنٹ چیز میں ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں ہوسو ایور ونس انڈ اف تی دے پاکستان ونس پاکستان کی چیت ڈیپینڈ کرتی ہے ہم سب کی آپس میں کوپریشن پہ اور ہم سب کی اسسٹنس پہ اور میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ پی ایسل سیون کے حوالے سے پی ایسل سیون کی فرس لیک کے میچز جو ہونے جا رہے ہیں وہ میچز ہو رہے ہیں جناب کراچی میں اور کراچی میں تمام میچز آسم ہو رہے ہیں سات بجے شام کو ایوننگ میں اور ایوننگ میں آپ آج کل ونٹر سیزن ہے تو میرے سمجھتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو فیکٹر جو ہے وہ کونٹ کرے گا آمیر بھائی دیکھیں یہ تو ابھی ہم بات کریں گے پاچ ایڈیشن ایسے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح دیارے غیر میں ہوتے رہے ایک واحد ایڈیشن پاچ ہوا تھا جو فل فلیش جو ہے پاکستان میں ہوا تھا اور میں اللہ کی اعزاز سے امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس جو سات با ایڈیشن ہے اس کو پاکستان میں کامیاب کروا ہے اور سکسیس فولی پورے پاکستان میں ہو ہمیں یوئی کی طرف موم نہ کرنا پڑے کسی بھی حوالے سے جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ اومی کرون یعنی کہ کرونا جو ہے بہت پھیلنا ہے تو آوائٹ کرنا چاہیے اور تمام جتنے بھی اسپیکٹیٹرز ہیں ان کو بھی بڑا خیال کرنا پڑے گا لیکن اس سے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی شائن یہ کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جینا سیکھ لیا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے ملکر نہیں دیکھ رہے اور اللہ تعالی جو لوگ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اللہ پاک پی ان کی مدد کرتا ہے تو اس سلسلے میں اللہ پاک کے ہمارے پر ساتھ مدد ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کی بہالی ہو رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سو رہی ہے اور آپ کے ورڈ ایک بار پھر کوٹ کروں گا کہ بڑے آموتاب کے ساتھ ہو رہی ہے آج میں ایک چیز میں یہاں پر ایٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ بڑا ہی اچھا موقع دیا آپ نے بڑے اچھا کلو دیا مجھے سوشل ڈسٹنسنگ اس بری امپورنن ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کو سب سے زیادہ فالو کرنا ہے اور جس طرح سے کرونا کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہینڈ بواش رکھنے ہیں جناب ماسک پہننا ہے ہم نے اور ماسک کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ بھی رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا صرف اپنا اپنے دوستوں کا رشتداروں کا جاننے والوں کا سب کا خیال رکھنا ہے اسی ہے اسپیکٹیٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میچز میں 32000 تماشائیوں کی قپسٹی ہے لیکن صرف 25% یعنی 8000 تماشائیوں کی اجازت دی گئی ہے اور سب سے خوش آئین بات یہ ہے اس ٹونیمنٹ یعنی جو پی ایسل سیون ہے اس کی اناؤگریشن کیلئے امران خان یعنی پرائم مینیسٹر پاکستان انہوں نے اناؤگریٹ کیا انہوں نے کہا کہ go for it یہ پاکستان کے مورال کی بات ہے پاکستان کی لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے پاکستان کی اس لیے ویلیو رکھتا ہے کہ ایک اچھا مسیج کنوے ہوگا جی آمیر بھائی بینگ سیکسیسفل کیپٹن آف اوڈی آئی کرکٹ امران خان صاحب نے یہ سانس لیا اور ان کے دور حکومت میں یہ ساتھوہ ایڈیشن ہو رہا ہے تو لازمی سی بات ہے امران خان صاحب نے اگر ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی رکیٹ نہ صرف یہ پیغام پاکستانیوں کے لیے بلکہ جو دیارے غیر میں جسے ہم foreign countries کے اندر بولتے ہیں فارنڈرز ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا اس کا perception یا ایک پیغام چاہتا ہے سیون کے حوالے سے جو آپ نے سوشل دیسنس کے حوالے سے لوگ کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کا خیال کریں تو definitely everyone has to be careful because کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال لکھنا ہے اور کہ ساتھ ساتھ پی ایسل کو successful بنانے کے لیے ہم نے ہر طرح سے چاہے وہ ہم گھر پہ بیٹھ کے پی ایسل کو دیکھ رہے ہوں چاہے گراؤن کے لیے موجود ہوں جان ہے تو جان ہے جی جان ہے تو جان ہے پنجابی کا معقولہ ہے کہ جان ہے تو جان ہے اور حقیقت ہے کہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو ہی تو زندگی کا مزہ اٹھا سکتے ہیں اگر صحت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی گھر میں اگر آپ دیکھیں اگر سب لوگ صحت مند ہوتے ہیں تو اس گھر میں زندگی کا مزہ دھپالا ہو جاتا ہے بلکل یہ سی پی ایسل کے حوالے سے نہیں ہے یہ عام زندگی کے حوالے سے بھی بات ہے تو آمیر بھائی جیسے آپ نے کہا کہ ایٹ تھاؤزن اسپیکٹیٹرز جو یعنی کہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کا علاؤ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ تھاؤزن ابھی انف ہوں گے اور جو پلئیر ہیں ان کو انجوائے یعنی کہ تفریح ملے گی دیکھیں پلئیرز جو ہوتا ہے نا اس کی جو پرفارمیس ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسپیکٹیٹرز کے پر اگر گراؤنڈ خالی پڑے ہوتے نا تو وہ پرفارم کرتو رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے جو ایک آواز آ رہی ہوتی ہے نا وہ نہیں آ رہی ہوتی جب اسپیکٹیٹرز آپ کو ہر بال کے پر داد دے رہے ہوتے ہیں ہر شوک کے پر آپ کو داد مل رہی ہوتی تو اس کا ایک مزہ آلگ ہوتا ہے میں آسیم یہاں پہ ایک چیز ایٹ کرتا چاہوں کہ چاہے وہ فنکار ہو آٹسٹ ہو چاہے وہ کرکٹر ہو جہاں پہ بھی آپ پلئنگ فیلن میں کہیں پہ بھی چل جائیں آپ کی اپریشیشن آپ کی صلاحیت میں دگنا اضافہ کر دیتی ہے بلکل اپریشیشن آپ کی صلاحیت میں دگنا اضافہ کر دیتی ہے کرکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں آپ پرفارمنگ آرٹ میں چل جائیں آپ کسی بھی دنیا کی کسی بھی آرٹ میں چل جائیں اپریشیشن آپ کی صلاحیت بہتر سے بہتر ہو اس میں ایک خاص سرنگ آ جاتا ہے ہاں جب ہی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرو ان کو کرٹیسائز نہیں کرو یہی وجہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کا مرال ہائی ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے یعنی کہ بولڈ ہو گیتا ہے بولڈ سے بہتر ہو گیتا ہے اسی طرح کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو گیتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بگوز کو اٹلیس اس نے اتنا سٹانس رو لیا یہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی پوزیٹیف کام ہے اور اگر اس کے اندر وہ سکسیس فول نہیں ہو پاتا ہے تو لیٹ دیٹ گو آپ نے ایک چیز آپ کو یہاں تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چلوں کہ چائنیز کی ایک کہاوت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر درخت کو بھی سوکا کہا جائے تو واقعی سوکا ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی شخص کو بار بار کسی بھی چیز کو بار بار جو ہے اس کو کہیں کہ تمہارے اندر سلائیت ہے تمہارے اندر ٹالنٹ ہے تمہارے اندر ٹالنٹ ہے تو ٹالنٹ آٹومیٹکلی انپلٹ ہو جاتا ہے وہ ٹالنٹ وہ شوک کرتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ میں ٹالنٹ کی کمی ہے آپ میں اس چیز میں سلائیت نہیں ہے تو واقعی طرح یہ بات حقیقت ہے کہ اس میں وہ ٹالنٹ میں کمی آتی ہے اور آپ پی ایس ایسی سیون کی بات کرتے تو جناب یہاں ٹالنٹ کی تو برمار ہے اور سب سے پہلے ہم جنچ اس ٹاپک پہ جانے جا رہے ہیں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اس ٹاپک پہ کہ وہ ٹاپک یہ ہے کہ آئی سی سی نے بالکل اپنا رویہ چینج کر دیا جناب آئی سی سی نے پاکستان کی بیسٹ او ڈی آئی پلیئر بابر آزم اور خاتون امرجنگ پلیئر سنا فاطمہ آپ دیکھیں پاکستان کے چار بڑے اور یہ پاکستان کے لئے بہت مجیسٹیز گرگتا ہے ونڈرفل اور آسم پاکستانی پلیئرز ہیں اور پاکستان کرکٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ نیکس لیبل پہ جائے گی دیکھیں آمیر بھائی پاکستان جو ابھی ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ ہو ورلڈ کپ تو جیت نہیں سکا لیکن پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس نے لوگوں کے دل میں ایک جگہ بنا لی جو کرکٹ ہماری ڈاؤن جا رہی تھی وہ اب ہونا شروع ہو گئی ہے پلیئرز کا مرال جو ہے ہائی ہو چکا ہے پلیئرز کے مرال کے ساتھ ساتھ جتے بھی اسپیکٹیکٹرز ہیں ان کے اندر ایک جذبہ شروع ہو گیا ہے دیکھنے کا کہ جی کرکٹ کو فالو کرنا شروع کر دیا آپ دیکھیں نا ایک دن تھوڑی سی مہدوم ہوتی آ رہی تھی کرکٹ لائک کے جس طرح ہماری ہوکی ہے لیکن اس کے ساتھ جب بابر کی کیپٹنسی ہوئی ہے اس کے بعد جو نئے لڑک آئے ہیں اور پرفارمنس اچھی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جتنے بھی فالوورز ہیں کرکٹ کو فالو کرنے والے انہوں نے اپنی ٹیم کو بیک کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کا ایک بہت سائن فور پاکستان ٹیم بہت سوڑی بہت سوڑی یہاں تک کہا گیا کہ بابر آسم نے بہت ہی اچھا پرفارمنس کیا لیکن پرفارمنس جناب یہاں پر ہمارے سٹوڈیو والوں کی بڑی خطرناک ہے اور بہت اچھی ہے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت پروگرام میں وقت ہو رہا ایک شورٹ کمرشل بریک کا کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ایک بریک کے بعد سو ٹیک اپریک ملکم بیک بات کریں ہم پی ایسل سیون کی پی ایسل سیون میں اس وقت بڑا ہی جو شیلہ انداد ہے جناب آسم کا اور آسم کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے پی ایسل سیون کی پرامنسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس کو اناؤگریٹ کر دیا رویز راجہ کے ساتھ پی سی بی کے چیئرمن کے ساتھ اور بہت ساری توقعات لیے بہت سے کھراری اپنے زندگی میں بہت سے خواب لیے اس پی ایسل سیون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پی ایسل سیون بہت سے لوگوں کے لیے سنگے بیل ثابت ہوا اور پی ایسل سیون سے انہوں نے نا صرف پاکستان ٹیم میں جگہ بنائی ہم بات کریں ہاں اگر حسن علی کی ہم بات کریں شاداپ خان کی ہم بات کریں جتنے بھی نئے کرکٹرز کی تو انہوں نے اپنے پرفارمنس سے پاکستان ٹیم میں اپنی پریس کو سیمنٹ کیا اور اب چانس ہے انگلنٹ کے کھلاریوں کا کیونکہ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساؤتھ اپنیل کرکٹ بورٹ گرام سمیٹ جو ان کے کرکٹ سپورٹس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے جو کانٹریکٹ پلیئرز ہیں ہم نہیں سکتا ہم پاکستان ٹیم پریس پی ایسل سیون انہوں نے انہوں نے 3 پلیئرز رنان ریلی رسو کی بات کرتے ہیں عمران طاہر جو ہیں ان کو انہوں نے موقع دیا ہے اور جناب ڈیوڈ ویزی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں باقی بہت ساری کھلاری جو ان کے جو مین پلیئرز تھے وہ پاریسپیٹ نہیں کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے پلیئرز کی تو ویسٹ انڈیس کی بہت سے کھلاری نہیں آ رہے ہیں کرس گل کو ہم نہیں دیکھ سکنگے اس بار اور ان سے بڑی توقعات کرس گل کو بہت لوگ دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس وقت بہت سے جو مین پلیئرز ہیں وہ اپنی اسائنمنٹ کی ویسے بیزی ہیں آسیم اگر ہم بات کریں اس پی ایس ایس ایون میں انٹرنیشنل پلیئرز تو کم آ رہے ہیں لیکن نئے کھلاری جو آئے ہیں انگلینڈ سے اور دوسرے سے ان کے پاس شائن کرنے کا بہترین موقع اچھا بات یہ ہے کہ امیر بھائی جس وقت ڈرافٹنگ ہوئی تھی تو جس طرح آپ نے بات کی ابھی پولارٹ کے حوالے سے یا کریس گیل کے حوالے سے اور گپٹل کے حوالے سے یہ نام موجود تھے بٹ شورٹ آویلیبیلیٹی تھی پورا پروپر ٹائم نہیں دیتے تو اس لئے ان کو پک نہیں کیا گیا میں اپنے سننالوں کو بتا دوں کہ یہ وجہ ہوئی ہے ان کو نا پک کرنے کی دیکھیں پریفر یہ کرتی ہے جو بھی فرانچائز ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک تنسسٹینٹ پلیئر ہو ٹھیک ہے چونکہ پے کر رہا ہے نا تنسسٹینٹ پلیئر ہو اچھا پرفارم کرنے والا ہو اور پورا ٹائم دے اگر آپ ایک یا دو میچ کھلنے کا واپسی چلے آتے ہیں تو پھر وہ ایک ٹیم کو بڑا ایفیکٹ پڑھ جاتا ہے اگر اپنا اچھی پرفارم دیا ہے پرفارم کیا ہے اس کا پاس آپ دو میچ کھلنے کا واپسی چلے آتے ہیں تو جو نایے پلیئر ہوتا ہے اس کا بڑی ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے اس کے شولڈر کے اوپر تو پیسل سیون کے اندر گو کے نام بڑے تو شاید اتنے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے امید یہ ہے کہ مقابلہ بہت اچھا ہوگا کارٹے کا مقابلہ ہوگا چونکہ ہر پلیئر کے پاس اپنے آپ کو پرفارم کرنے کی جس طرح ہماری آمیر بھائی جو ہم لاسٹ بریک ہوتا ہے اس سے پر ہم بات کر رہے تھے بابر عظم کے حوالے سے اس کے اندر آپ مجھے ایک لائن دیتی ہے جس طرح سرفراز احمد کی ایک کنسسٹینٹ پرفارمش تھی اور پاکستان کی ٹیم وہاں سے اٹھتی تھی پاکستان ٹیم اس سے اٹھتی تھی اس وقت اسی کو بابر نے جو ہے کنٹینیو کیا ہے اور امید ہے کہ اس سے نہ کنٹینیو کرتے رہیں گے اور میں اس سے پلیٹ فارم سے سرفراز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج وہ کپتان نہیں ہے آج وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں میچ کھیلنے کو نہیں ملتا لیکن وہ بندہ ہی مت نہیں آتا ہے یہ ہے true یہ ہے جو ہمارے ہیں true professional اور میں سرفراز سرفراز ہاتھ ہے کہ آسیم ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ مینکہ پاکستانیوئے کہ ایسی اپریشیٹ کرتے ہیں یا اکریشیٹ کرتے ہیں because you deserve it آپ مینکہ پاکستانی ٹیم مطلعے ہیں اور ہم پر اوڑ پاکستانی لیم کیلئے ہیں سرفراز کے لابے ہم پرامر ازم کے ہم پرامر محمد ریضوان کے ہم پرامر پاکستان شاہن شاہ فریدی کے جس طرح سے یہ نئے امرجنگ پیرز آئیں انہوں نے جس طرح سے انہوں نے contribute کیا پاکستان نیم کے لیے they have got the talent and they have got the skills اور خاص طور پر آپ دیکھیں تو جناب اب سکی کی تھوڑی سی بات کر رہے تھے سکلین مشتاک کی کوچنگ کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ سکلین مشتاک نے کیا ایسی کوچنگ کیا ایسی گیدر تنگی دکھائی ہے جس کے بعد یا ایسے magician ہے کہ magician تو baller تو تھے دوسرا تو ان کا مشہور تھا یہ کیا تیسرا چوتھا پانچ مہاں کیا کیا انہوں نے دیکھیں امیر بھائی بات یہ کہ international جو player ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کوچنگ کر سکتے ہیں ایک سوال ہے جب وہ ایک mature player ہوتے ہیں صرف ان کو tips دینی ہوتی ہیں کسی کی technique میں کوئی issue ہوتا ہے کسی کا حساس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو کوچ ہوتا ہے وہ player کوئی ساتھ اگر گیدر ہو کے رہتا ہے یعنی کہ ان کے ساتھ دوستوں کی طرف رہتا ہے ماحول بہت اچھا رکھتا ہے تو اس سے لڑکے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اگر آپ اس کی performance ناقص ہوئی آتی ہے اور آپ اس کی طرح جو ہی جو آپ نے بات کی تھی کہ appreciate کیا جاتا ہے اس کو پر اس کو جو ہے data نہیں آتا ہے تو اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے perform کرتا ہے تو یہی وجہ ہے پاکستان کی team اس وقت جیل ہو کے کھیلی ہے آپ اس میں دوستی یار بھائیوں کی طرح کھیلنا ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ آنے والے وقت ہوں گے پاکستان کی team بہت strong ہونے جاری ہے جس طرح پاکستان کا ایک سنہرہ دور تھا ایٹیز اور نائنٹیز کے اگر آپ بات کر لیں تو وہ وقت واپسی آ رہا ہے I think so I believe also that all Pakistan believe and جو cricket lovers ہیں وہ بھی یہی believe کرتے ہیں کہ وہ واقع دور واپس آئے جس طرح سے cricket میں آپ کو پتہ ڈوٹ سنسان ہو جائے کرتے تھے لوگ پاگل تھے cricket کے لیے اگر بات کرتے ہیں امران خان کے وقت کی بات کریں ہم پرائیم نسٹر پاکستان کی اور جاوید نیعدات کی بیٹنگ کی بات کریں آپ پاکستان کے اس زمانے میں موسیٰن حسن خان آپ دیکھنے رمید حسن راجہ کی بیٹنگ دیکھنے اور پاکستان کے بولار جو تھے وکار یونس وسیم اکرم عاقب جاوید اور سپنرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں بیترین سپنر تھے عبدالقادر دنیا میں نے رہے لیٹ عبدالقادر بیترین پاکستان کے آئیٹ اپڈک سپنر تھے توصیف احمد ایک چاچے آف سپنر تھے اور اگر بات کرتے ہیں جاوید بھائی تو آپ کا نام جاوید بھائی کا آج تک لیجنڈری کرکٹس میں شامل کرمہار ہوتا ہے اور پاکستان میں زہیر عباس کو کس طرح سے جاوید بھائی نے ایک بیڑا اٹھایا کراچی کرکٹ کو دوبارہ مطلب یعنی کہ جو ہاں ریوائیو کرنے کے لیے اور ابھی ریسنٹی انہیں نے ایک ٹیپ بول ٹارنمن بھی کروایا ہے اس کے اندر جاوید بھائی کا جو اسٹان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی چھوٹی ٹیپول سے کرکٹ میں واپسی آئے تھے چونکہ کراچی کرکٹ دوب رہی تھی پاکستان میں کرکٹ دوب رہی تھی تو جس کا حصہ ہے نا سینئر پلیئرز کا وہ ڈالنا ہے جاوید بھائی نے بھی ایک حصہ دیا ہے میری اللہ سے امید ہے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کی کرکٹ کے اندر مزید نکار پھیدا ہو جاوید بھائی کے اندر ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیکنکل یہ بہت سٹرونگ تو تھے لیکن جس طرح سے وہ مائنڈ لوگوں کا گراب کرتے تھے مائنڈ کو سمجھ دیتے میں سمجھتا ہوں آپ نے گواسکر کا پروگرام میں دیکھا ان کی سوچ کے بارے میں کہ کس طرح سے سپنر کو انہوں نے لیفٹ آم لیک سپنر کو کس طرح پریشان کر دیا دوبارہ وہ ٹیم میں نہیں آسکے انڈیا ٹیم میں دوبارہ وہ جگہ ہی نہیں منا سکے جاوید بھائی کی سب سے بڑی کالٹی یہ تھی اب یہ کرکٹرز میں نئے کرکٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں پی ایسل سیون کے حوالے سے ہم بات کریں اور پی ایسل سیون کا میچ کی تو ہم بات کریں گے ملتان سلطان کے اور کراچی کنگز کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے کھلاریوں میں یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے یا ابھی سٹل دے نیڈ ٹو لان دیکھیں سیکھنے کا مل ہمیشہ جاری رہتا ہے نئے پلیئرز کو چاہیے جو اپنے سینئرز ہیں جتنے بھی ان کو اٹلیس ضرور دیکھیں ان کی ویڈیوز دیکھیں وہ کس طرح کا جو اپنا ٹیکٹکٹس جسے ہم بولتے ہیں گر جو وہ یوز کیا کرتے تھے تو وہ اس کو دیکھنا چاہیے پلیئرز کو اور ان سے مطلب لن کرنا چاہیے آپ کو مستیک سے بھی بندہ لن کرتا اپنے سینئر سے ہی کرتا ہے جو مشورے ہوتے ہیں جاوید بھائی کے جو مشورے ہوا کرتے تھے وہ اس کے اندر آپ چاہے شاہید آفریزی کو لے لیں جب وہ جاوید بھائی کوشت ہے تو شاہید آفریزی نے ٹیسکرکٹس اندر بھی بڑا اچھا پرفارم کیا تھا کیونکہ وہ ایک آپ کو جو سینئر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک گائیڈ لین دے رہا ہوتا ہے گائیڈ لین کے اوپر اگر آپ ایکٹ اپون کرتے ہیں پروپر چلتے ہیں تو کامیابی آپ کا قدم چھوٹ گیا اس کے بعد جاوید بھائی کے بعد آپ زمام الحق کو دیکھیں تو دو رن زیادہ رکھی ہے ایٹھ آر نے تھری انہیڈ تھرڈی سکس انہوں نے کی ہے اس کے بعد پھر یونس خان نے دس ہزار رنز کا حدہ پورا کیا پاکستان میں محمد یوسف ایک بہترین کرکٹر اگر بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے بڑے اچھے بیٹس من پاکستان کو ملے لیکن اب ہم چلتے ہیں سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں میچ ہونے جا رہا ہے جناب بابر آزم ورسز محمد رزوان بابر آزم کراچی کنگ کے کیپٹن ہے مائد بلسیم کی جگہ انہوں نے کیپٹنسی لیئے اور یہاں پر کیپٹنسی کر رہے ہیں جناب ہمارے بہت ہی چہیتے بہت زیادہ پسندی دا بکٹ کیپر بیٹس من بڑے ڈیڈنگ بیٹس من ہے بڑے ہی ڈیڈیڈنگ بیٹس من ہے اور اپنے ٹیلنٹ سے اپنے سکل سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہی ڈیڈیڈرف تنکیت کی گئی لوگوں نے نکادوں ان کے خلاف بہت زی باتیں کی لیکن انہوں نے اپنی پرپارمنس سے 1326 رنس کیے 73 رنس سے زیادہ کیا ایوریس سے سکور کیا چھبیس مچوں میں ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل ملک کیا اور ورڈ کو ثابت کر دیا کراچی کنگ سو پہلے یہ سوچتی ہوگی کہ جب جو ریزوان تھے کراچی کنگ کا حصہ ہوا کرتے تو اس وقت ان کو میچ ہی نہیں ملتا تھا لیکن جب وہ ملدان سلطان شیپٹ ہوئے جا کے انہوں نے وہاں سے پرفارم کیا ہے تو کراچی کنگ اٹلی سے سوچتی تو ہوگی یہ تو ان کی ذہن میں خیال آتا ہوگا یہ بہت بڑی گلتی کیا جو یہ میچ ہونے جا رہا ہے دونوں بڑے کپتان ہیں بڑے نام ہیں اور اس وقت جو ہے دونوں کی پرفارمیس جو ہے بہت آئی میں کہ بہت ٹاپ پہ جا رہا ہیں اور دونوں جو ہے اپنے لیویل کے ٹاپ بیٹسمنٹ ہیں دنیا کرکٹ کے اندر آپ اوڈی اے کی بات کر لیں یا ٹی ٹوئنٹی کی بات کر لیں تو میچ تو بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے اور پہلا میچ ہوگا آپ کو پتا ہے پی اے سیل سیون کا تو اس میچ کے اندر تو ایکسپیکٹیشن تو تماشائیو کو بہت زیادہ ہیں تماشائیو کے ساتھ ساتھ آپ کو اور مجھ بھی بھی ہیں اور ہم دونوں کو یہ ہے کہ بس میچ جو ہے بڑا ٹاکرے کا ہونے جا رہا ہے جس طرح آپ پرگرام ٹاکرہ ہے اس طرح میچ ٹاکرہ میں دیکھ رہا ہوں گا کوچس کی بات کرتے ہیں انڈی فلاور کو آپ دیکھ لیں وسیم اکرم اس آل ٹوگیتھر ایک دیفرنٹ فرم آف مائنڈ کے ہیں انڈی فلاور نے انگلینڈ کی کوچنگ کی ہوئی ہے بہت ہی دیفرنٹ فرم آف مائنڈ سے گلتے ہیں بہت سنسیر بہت سنسبل اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے اگر ہم انڈی فلاور کے وسیم اکرم کی بات کریں سلمان اقبال کی جو کہ ان کے جو ہچے ہمائنے ان کی بات کریں اور یہاں پہ بات کرتے ہیں علی ترین کی تو یہ بلکل ڈیفرنٹ سوچ کے لوگ ہیں اگر ہم ان کی کوچنگ کے ساتھ تیم کی بات کریں تو کپٹنگ ڈیفرنٹ ہیں اب وہاں پہ بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی تو سویب مقصود کو آپ دیکھ لیں ان کے پاس امران طاہر کو آپ دیکھ لیں پوری ٹیم کو آپ دیکھ لیں شان آواز دھانیون کے پاس موجود ہیں لاس پی ایس ایر کے شان مسود کے ساتھ ہیں یہاں پہ راچی بات کرتے ہیں آپ شرجیل یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ آمیر موجود ہیں اماد موجود ہیں تو ایک اچھا ٹاکرا بہترین ٹاکرا اس کو رہاں بھی ونڈرفول ماچ مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے توقعات ہماری ہیں آپ کی بھی ہیں آسیم کی بھی ہیں ہم سب کی توقعات ہیں لیکن توقعات پر سے کون پورا اترتا ہے یہ تو میچ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا یہ تو پچھ دیکھ کے پہ چلے گا یہ پروپومنس دیکھ کے پہ چلے گا لیکن ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا تمام عوام سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کرونا کو بہت سٹرونگلی فیس کرنا ہے ہمیں اس وقت کرونا پاکستان میں خاص پر بکراچی میں 40% سے زیادہ جا چکا ہے اس میں ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہے اور اس کو ہمیں احتیاط کرنی ہے احتیاط اس حوالے سے کرنی ہے کہ نہ صرف اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے دوستوں کے لیے رشدداروں کے لیے جاننے والوں کے لیے کیونکہ ہم جتنا کرونا سے محفوظ رہیں گے اتنا ہی پاکستان محفوظ رہے گا اور اگر پاکستان محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں آسف میچ پہ دوبارہ چلتے ہیں آپ بتانا پسند کریں گے یہ میچ جو پہلا میچ ہے کیونکہ یہ ٹون سیٹ کرے گا اس میں آپ کے سمجھنے ٹاوس کتنا وائٹل رول ادا کرے گا دیکھیں ٹاوس تو ہمیشہ جب کوئی بھی نائٹ میچ ہوتا ہے اس کے لیے آپ فلیڈ لائٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی ایک ڈیو فیکٹر بھی ایک معنی رکھتا ہے تو ٹاوس تو معنی رکھتا ہے اس میچ کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات موسم کیا ہونے جا رہا ہے آج رات کا موسم تو کیا ہوگا ہے لیکن یہاں موسم کچھ بدلنے والا جناب کیونکہ اس سے موسم کیوں بدل رہا ہے کہ موسم ہو رہا ہے بریک کا جناب مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہیں جائے جا بھی نہیں سکتے آپ کہیں مجھے جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں بریک کے بعد سو ٹکا بریک ویلکم بیک پی ایسل سیون پی ایسل ٹاکرا میں ہیں ہمارے ساتھ آسیم خان اور جناب بڑی گرم جوشی سے بات چیز ہو رہی ہے پی ایسل سیون کی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کو اناگریٹ کیا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور یہ اس وقت بہت خوش آئندہ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ کرکٹ کا روائیول ہو رہا ہے پاکستان ایک اچھی روایت قائم کر رہا ہے پاکستان ایک بڑا ہی سٹرونگ میسیج ورڈ وائیڈ جو ہے وہ جو ہے سپریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ روایب ہوئی ہے اور ان حالات میں جو کہ بہت مشکل تھے آسیم کہ کرکٹ ہو سکے یا کوئی سپورٹ ہو سکے پاکستان میں پی ایسے سیون ہونے جا رہا ہے میں کہتا ہوں کریٹ گوز ٹو پی سی بی کریٹ گوز ٹو امران خان کریٹ گوز ٹو نسیو سی اور کریٹ گوز ٹو ایوریون اور پوری نیشن کے لیے کریٹ ہے بلکل سب سے پہلے تو کریٹ تمام نیشن کو جاتا ہے کیونکہ جتنا آپ دیکھیں کہ اس کو فالو کر رہیے نیشن اب جب پی سی بی ان آناؤنس کیا کہ ٹکٹ آویلیبیل ہیں تو اس وقت آپ نے دیکھا کتنی جلدی ٹکٹ غائب ہوئے لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہوا کہ اس کے اندر کچھ کمی ہوئی آٹھ ٹوئیٹی فائی پرسن پر آئے بارال اب میچ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میچ دیکھا جائے تو میرے پوائنٹ آفیو سے جو میچ ہے بڑا ٹاکرے کا میچ ہے لیکن اس کے اندر میں ایس تھوڑا سا دوں گا کراچی کنگز کو اس کی دو وجوہات ہیں کراچی کنگز کے جو اگر آپ دیکھتے ہیں محمد آمیر بہت اچھے اور اس سے ساتھ امات بہت ایسے موسم گندر بڑی اچھی گیندے کرتے ہیں تو میچ تو بڑا سنسری خیز ہوگا لیکن میرا اس طرف سے جو ایج جائے گا کراچی کو جائے گا ارشد اقبال کو مس نہیں کرے گئے ارشد اقبال نے جنا وہ آپ پتہ بہت سے کھلاریوں کے ردو بدل ہوا ہے شاہید خان افریدی جو ہیں بوم افریدی بہت سارے جو ہے انہوں نے بھی چینج کیا ہے اس طرح سے آپ کے بہت سارے کرکٹر سے ہیں میں جانے آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اگر آپ ٹیم کی بات کرتے ہیں بارنگ بارنگ پر فیلڈگ میں تمام اگر آپ چیزوں میں بات کرتے ہیں تو بیٹنگ میں آپ کو سٹرونگ لگ رہا ہے کراچی کینگ میں سمجھتا ہوں کہ ملتان سلطان کی ٹیم بھی کسی حوالے سے کم نہیں ہے نہیں کہ کم تو نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہرگز یہ نہیں کہا کہ کم ہے میں صرف ایج دے رہا ہوں کہ کراچی کینگز کو ایج یہ ہے کہ ایج کا ہوم گراؤنڈ ہے کراوڈ اس کو بیک کر رہا ہوگا اور پھر بابر آپ کو پتا ہے کہ اور شردیل کے ساتھ عقبن کریں گے اگر شردیل ساتھ آٹھ آور بھی کھیل لیتے ہیں دونوں تو ایک جو اسکورڈ بورٹ پر بڑا اسکورڈ سجا دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایج کمپیر جو ہماری مخالف ٹیم اگر آپ کو دیسے ملتان سلطان بابا ان کے آپ محمد رزوان اور شان مسود ہیں آہ شان مسود ہیں لیکن شان مسود شاید اس طرح کی ٹچ میں نہیں ہے جس طرح وہ پیسل سیون فائیف کے اندر تھے تو اچھا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے لیکن چلتے جلتے آسیم ایک بات شان مسود کو ایک دم اچانک ٹیسٹ ٹکٹ سے آؤٹ کر دیا گیا ان کی جگہ امام الحق ٹیم میں آگئے اور شان مسود اچھا خاصا پرفارم کر رہے تھے what is it wrong with شان مسود کیا ہوگا ایک تا دیکھیں آمیر بھائی بات یہ کہ کہیں پر بھی آپ کی میں پہلا جملہ کوڈ کروں گا اپریسییشن اور جو ہم کرٹیسیزم ہوتا ہے اس میں دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے دیکھیں جو بھی پلئیر کھیل رہے ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ اپریسییٹ کرنا ہے ہمیں انہیں مواقع دینے ہمیں انہیں پرفارمس دینے کا پورا موقع دینا ہے پورا موقع ملنے کے بعد اگر وہ پرفارم نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو بھار کریں اگر وہ ایک دو سیریز کے اندر پرفارم نہیں کر پاتا ہے وہ چاہے شان مسود ہو یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو تو آپ نے اس کو موقع دینا چاہیے چونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کرکٹر دوسرے موال کے اندر بھی یہ ہی ہوتا ہے پسند نہ پسند تو آپ کو بتائیں ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے اچھا صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں کچھ کرکٹرز کو جانتا ہوں نام سے جانتا ہوں اور بہت سارے ایسے نام ہیں چونکہ پاکستان کے کرکٹ کے لئے انہوں نے بڑا کارہائی نمائی انجام دیئے ہیں بڑا اچھا نام دے لیکن بعد میں انہوں نے کرکٹ کے بیٹس جویں جلا دیئے ریزن کیا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی نانسافی اتنا انجسٹس ہوا کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا ان کو سیلیکشن کمیٹی نے سیلیکٹ نہیں کیا یہاں وہ پلکل نام جو غائب ہو گئے نام مٹ جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا والی بات آ جاتی مجھے ایک سانگ یاد آ جاتا ہے حقیقتاً بات یہ کہ آپ کرکٹرز کو اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں ان کی پرفارمس کو تھوڑا تھا تو موقع دیجئے کچھ ٹائم دیجئے اگر وہ واقعتاً وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں پھر ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کیجئے لیکن ایسا کئی دفعہ ہوا ہے میں نے کہ کئی ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں پرفارم نہیں کیا لیکن وہ جو ہے گرین بک میں تھے یا جسے کہنا چاہیے گڑ بک میں تھے اور ان کو وہ آٹومیٹکلی موقع ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے پرفارمس ہوئی نہیں ہوئی یہ نائن صافیہ انجسٹس کو چینج کرنا پڑے گا میں ایک حال میں آسے بلکل کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا امیر بھائی میں امید کرتا ہوں کہ رمیز راجہ صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور پسند نہ پسند سب سے پہلے ختم کریں گے دیکھیں پلئیر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ آپ گرہ ڈومیسٹک کرکٹر پرفارم کر رہا ہے ہر مطلب اسٹیج جو بھی اس کو ملتے ہو پرفارم کرتا ہے اور آپ اس کا نام نہیں آنے دیتے اور اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کو موقع نہیں دیتے کسی ایک سریز کھلائے گا بھار کر دیا تو یہ نائن صاف بھی نہیں ہونے چاہیے پلئیر کی زندگی آرٹسٹ کی طرح نہیں ہے پلئیر کو بھی دیکھیں گا وہ اپنے شوکیس کرتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو گران میں اور کچھ عرصے کہ اس کو موقع ملتا ہے دس پندرہ سال تک ایڈ دی ایج آف ترٹی فائی پورٹی ایڈز کے بعد نوملی کرکٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس دوران میں اس نے اپنا مرال بنانا اپنی عزت بنانا اپنا مقام بنانا ہے اور اس میں پرفارم کرنا ہے اگر اس میں اس کو صحیح اپریسیشن نہیں ملتی ہے اور صحیح گائیڈ لینڈ نہیں ملتی ہے تو وہ بلکل برباد ہو جاتا ہے پروپر ٹائم پہ پروپر بندے کو اگر موقع ملتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے اگر آپ اس کو پروپر ٹائم پہ موقع نہیں دیتے ایک اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ نے ضائع کر دیا اور جب وہ بیٹ پیچ کے شکار ہوتا آپ اس کو موقع دے دیتے ہیں اور آپ یہ بول دیتے ہیں موقع تو دیا تھا ہم نے پروپر فارم نہیں کر سکا جس اس کوائٹ رونگ جو لڑکے پروپر فارم کر رہے ہیں چاہے وہ دوبیسٹک کرکٹ کے اندر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی پاکسائن ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں انہیں بلکل کسی بھی شک و شبات کی ہٹا کے ان کو موقع دینا چاہیے ان کو پروپر فارمز دیکھنی چاہیے وہ کریں گے پروپر فارم اپنی لیے تو کرے کریں گے لیکن پاکستان کی لیے کریں گے سب سے مہین چیز ہے پاکستان جو آپ ایک جلدہ ہم ہیں تو پاکستان ہے ہم ہیں تو پاکستان ہے نہیں کوئی جیتے نہ جیتے جیتے گا تو پاکستان لیکن ہم پاکستان جو ہے وہ ہم لوگوں سے ہے ہر انڈیویجل سے ہے برد قائم ربتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجھ ہے دریا میں اور بیرو نے دریا کچھ نہیں میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آسیم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہائی سکورنگ ماچ ہونے جا رہا ہے یہ جو پہلا میچ ہے کہ آپ کیا سمجھیں نہیں امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ ہائی سکورنگ ماچ ہوگا اور اور کیا ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے چاہیے ون سیون ٹی ون ایٹی اٹلیس ہونا چاہیے ون سیون ٹی ون ایٹی اگر پر فارمیز اچھی نہیں ہو رہی تھی چینل چینج نہیں کرنا پڑے کسی مجھے یہ مجھے یہ مجھے کسی مجھے یہ مجھے یہ مجھے کسی مجھے یہ مجھے دیکھیں میں نے ایج تھوڑا سا کراچی کنگز کو دیا ہے لیکن یہ مجھے دیپینڈ کنٹینڈر ہے لاسٹ چیمپئن ہے لاسٹ چیمپئن ہے ان کے پاس بڑے کنسسٹنٹ پلیئر بھی موجود ہیں چان آواز دھانی اگر آپ ایزے بولر دیکھتے ہیں وہاں پر جو ریزوان ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں خوش دل چاہے ہیں ان کے پاس ٹی میں تو دونوں لیویل کی ہیں پرفارم تو برا آپ بھی نہیں کر رہے پرفارم پا ہمارا پرفارمس کیا گیا